حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں سے ایک شخص پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے مرگی کوش نہیں کھایا فقالا مالک فرمایا کہ تمہیں کیا ہوگا تم کیوں نہیں کھا رہے؟ فقالا اس شخص نے عرض کیا انی رئیتو تاکلو شیئن ناتینا اس شخص نے کہا کہ میں نے اس مرگی کو دیکھا تھا جب یہ زندہ تھی تو بدکوتار چیز کھا رہی تھی غلاست کھا رہی تھی فحلتتو ان لا آکودا اس وقت میں نے قسم کھا دی اگر ہماری مہمانوادی کے لیے اس مرگی کو زبطا ہوا کر کے پیش کیا گیا تو میں کھانا نہیں کھا ہوں یہ گندگی کھا رہی غلاست کھا رہی قالا فرمایا ادھنو قریب آؤ فینی ریتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قدر رحمت جاج میں نے نبیل اسلام کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگی کوش کھایا ہے اور آپ نے کوئی سوال نہیں کیا اس نے کیا کھایا اور کیا اس کی خوراکتی کوئی سوال نہیں کیا نبیل اسلام نے جب مرگی کوش کھایا ہے تم کیوں نہیں کھا تھے؟ ایک جانور اس کو جلالہ کہتے ہیں جو گندگی کھاتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی بات جانور ایسے ہوتا ان کی قوت شامہ ختم ہو جاتی ہے یعنی سومنی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے جانور زیادہ تر غلاستیں کھاتے ہیں گندگیاں کھاتے ہیں ان کو بو محسوس نہیں ہوتی اور ہر چیز کھا جاتے ہیں جلالہ کے بارے میں جو احادیث میں تاقید بارد ہوئی اگر وہ آپ نے کھانا ہو تو زباہ کرنے سے خبر اس کو تین دن روک کر رکھو اچھی چیزیں کھلاو خوشبودار چیزیں کھلاو دانا یا جو بھی اناج ہے تاکہ جو اندر ایک بدبو داخل ہوئی ہے وہ نکل جائے پھر گوشت اس کا اپنا زباہ کر کے اس کو کھانو جلالہ کے بارے میں جلالہ بڑا جانور ہو تو دس دن کبھی ذکر ہے کہ دس دن تک اس کو روکو اس کو اچھی چیزیں کھلاو کھلاو اور اگر چھوٹا جانور گرگی یا بطخ وغیرہ تو اس کو تین دن تک روکو اور پھر اس کو زباہ کر کے کھانو اگر میں نے ایک ریپورٹ پڑھی ہے بعض اطبا کی طرح سے جنہوں نے تحقیق کی کہ جو مرغی ہے اس کے میدے کی ساخت ایسی ہے کہ وہ جو بھی چیز کھائے اگر کوئی گندگی ہے بدبو ہے تو اس کے میدے سے باہر گوشت میں سرائط نہیں کرتی مرغی کے بارے میں یہ بعض اطبا کیا بعض محققین کی تحقیق کہ وہ جو بھی چیز کھائے بدبو دار کھائے یا کوئی بھی چیز کھائے وہ میدے تک محدود رہتی ہے اور وہ باہر گوشت تک سرائط نہیں کرتی ممکن ہے بتخ اگر کھاتی ہے تو اس کی وہ بدبو جو ہے وہ گوشت تک پہنچ جائے تو وہ جلالہ بن جائے مگر مرغی جلالہ نہیں بنتے وہ بدبو اس کے میدے تک محدود رہتی ہے اور اس کے گوشت میں سرائط نہیں کرتی تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے بیارے بغمبر کے جو سالن تھے جو آپ نے مختلف موقعوں پر کھائے ان میں سے ایک موقع پر آپ نے مرغی گوشت بھی تناول فرمایا تو اس شخص کو آپ نے کھانے کی دعوت دی اور اس کو کھانا کھلایا وہ تو قسم کھا چکا تھا قسم کا کفارہ دو تم نے ایک چیزہ ہرام کر لی قسم کا کفارہ دو اور آ کر کھاؤ تو اگر کوئی شخص قسم کھا دے اور اس چیز پر قسم کھائے اگر وہ صحیح ہے بہتر ہے بر قسم کا کفارہ دے کر اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے